یہ خبر فرش سے عرص تک پہنچ کر پھر عرص سے فرش تک پہنچنے والے آئیے صدیقاری کے بارے میں ہے کہانی ایک ایسے آئیے صدیقاری کی جو کبھی سنگھرسوں سے ملی سفلتا کی وجہ سے سرکھیوں میں تھا لیکن اب شرمناغ حرکت کی وجہ سے چرچا میں ہے یہ کہانی ایک ایسے آئیے صدیقاری کی جو پہلے بھی مثال بن چکا ہے اور اب بھی مثال بن رہا ہے فرق بس اتنا ہے کہ تب ان کی مثالیں دیتے لوگ گروھ کر رہے تھے ماں باپ اپنے بچوں کو ان کے جیسا بننے کی سیکھ دے رہے تھے لیکن اب مثالیں دیتے ہوئے شرمندہ ہے یہ کہانی ایسے آئیے صدیقاری سید ریاض احمد کی ہے خوٹی ایسے آئیے صدیقاری سید ریاض احمد کی ایک غلط حرکت نے ان کو لوگوں کی نگاہ میں ہیرو سے جیرو بنا دیا اسے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئیے صدیقاری سید ریاض احمد کس غلط حرکت کی وجہ سے سرکھیوں میں ہیں پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ان کی پریشٹ بھومی کیا ہے آئیے صدیقاری سید ریاض احمد کی کہانی فرش سے ارش تک پہنچ کر پھر ارش سے فرش تک پہنچنے کی ہے چلیے شروعات کرتے ہیں سید ریاض احمد آج بھلے ہی آئیے صدیقاری سید ریاض احمد بن گئے ہو لیکن انہوں نے بھی کبھی ابحاؤ والا جیون گجارہ ہے ماتا پتا گریب تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیٹے کو اچھی پڑھائی کروا سکے لیکن پھر بھی پتا نے ریاض احمد کو اس مقام تک پہنچنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بیٹے نے بھی پتا کا سپنا پورا کیا مہاراشتر کے ناکپور جلے کے رہنے والے ریاض احمد بچپن میں ایک اوسط سٹوڈنٹ تھے حال ایسا تھا کہ باروی میں پھیل ہو گئے تھے گاؤں والوں نے مجاک اڑایا رشتہ داروں نے تانے کسے سکول ماسٹر نے کہہ دیا تم سے کچھ نہیں ہوگا تم ایک دم جیرو ہو کہتے ہیں کہ ریاض احمد کو یہ جیرو والی بات اسی دن کھٹک گئی وہ ہٹ ہو گئے لیکن زندگی کے سمندر میں ڈوب جانے کی بجائے انہوں نے جور لگا کر تیرنے کا فیصلہ کیا ماتا پتا نے بھی ان کا ساتھ دیا ریاض احمد یو پی ایسی کی تیاری میں جھٹ گئے پہلے چار بار انہیں اور سفلتہ ملی ایک سمیں ایسا بھی آیا جب انہیں لگا کہ ماسٹر صاحب ٹھیک کہا کرتے تھے میرے سے کچھ نہیں ہو پائے گا تب پتا نے حوصلہ بڑھایا کہا چاہے مجھے گھر بیچنا پڑے لیکن تجھے اس کورسی پر بیٹھنا ہے اس بات کا جکر خود آئی ایس ریاض احمد نے اپنی شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیا تب انہوں نے اپنے ماتا پتا کو اپنی کورسی پر بٹھا کر ان کی تصویریں کھیچی تھی سوچئے اس دن بیٹے کی کامیابی پر گوروانویت ہونے والے ماتا پتا آج کیا محسوس کرتے ہوں گے کیا نہیں لگتا ہوگا ہماری پروریس بیٹے کی سکچھا اور اسے ملے عہدے اور سممان میں کیا کمی رہ گئی ہوگی آخر ریاض نے ایسا کیوں کیا ہوگا ریاض احمد نے 23 نومبر 2020 کو اپنے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک پوشٹ کیا جس میں لکھا چاہے مجھے گھر بھی بیچنا پڑ جائے چلے گا پر مجھے تجھے اس کورسی پر بیٹھے ہوئے دیکھنا ہے یا بول تھے میرے اببا کے جب میں UPSC کے لیے تیاری کر رہا تھا آج انہیں اس کورسی پر بٹھا دیا اس پوشٹ کے بعد ریاض کافی چرچہ میں تھے لوگ ان کی مثال دیا کرتے تھے کبھی بھی کیوں نہ ریاض نے کام ہی ایسا کیا ہو کرے بھی کیوں نہ ریاض نے ایسا کام ہی کیا تھا آسان نہیں ہوتا اس تنگھالی میں رہ کر بھی دیش کے سب سے کٹھن پر ایکچھا کو پاس کرنا اور ادھیکاری بننا لیکن اب جو آروپ ان پر لگے ہیں ان کا سنگھرش ان کی سفلتا ان کا گروھ سب کچھ دھومیل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا بسواسل گیا ہے آخر میں بات کر لیتے ہیں خوٹی جلے کے ایس ڈی ایم سید ریاض احمد پر لگے انعاروپوں کی دراصل آئی آئی ٹی منڈی کے چھاتر و چھاترائیں 20 دن کے ایجوکیشن، ٹور اور انٹرنشپ کے لیے جھارکن کے خوٹی جلہ آئے تھے اس گروپ میں پیڑیتا بھی تھی پیڑیتا ہیماچل پردیش کی رہنے والی ہے اور آئی آئی ٹی منڈی میں رورل ڈیولپمنٹ کی چھاترہ ہیں ان کو ایس ڈی ایم ریاض احمد کے انڈر کچھ دنوں تک رہ کر گرامین وکاس سے سمبندت کچھ بیسک چیزیں سیکھنی تھی اسی بیچ ایک جولائی کی رات کو خوٹی ایس ڈی ایم سید ریاض احمد نے ایک پارٹی رکھی چھاتر چھاتراؤں کو اس نے بلائیا پارٹی میں سب کو شراب بھی پروسی گئی خوٹی مہیلہ تھانا میں درج کی گئی شکایت میں پیڑتا نے بتایا کہ شراب پارٹی کے دوران ایس ڈی ایم صاحب مجھے لگتار گلت نیت سے گھور رہے تھے ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب پارٹی میں بہت کم لوگ بچے اسی دوران ایس ڈی ایم پیڑتا کو الگ لے گئے اور اشلیل باتیں کرنے لگے گلت طریقے سے چھونے لگے جب رنکست کرنے کی کوشش کرنے لگے یون سمبند بنانے کی بھی ڈیمانڈ کرنے لگے ماملے میں کھوٹی جلہ ایس پی امن کبار نے بتایا کہ پیڑتا کی شکایت پر ایس ڈی ایم ریاض احمد کے خلاف ایپی سی کی دھارہ 354 354A اور 509 کے تحت پراتھمی کی درچ کی گئی ہے ان کو ہراست ملیا گیا ہے اور پوچھتاچ کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے ماملے کی جاچ جاری ہے پوچھتاچ ہو رہی ہے سچ کیا ہے یہ جاچ کے بعد سپشت ہو جائے گا لیکن آروپ کافی گم بھیر ہے اس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا اچھ پرشاسنک پدو پر بیٹھے لوگ خود میں اچھ نیتک چریتر بھی رکھتے ہیں کیا لڑکیوں کو لے کر ان کے خیالات الگ اور پرگتی شیل ہوتے ہیں کم سے کم لوگ آئیے صدیقاریوں سے تو امید کر ہی سکتے ہیں کہ وہ لڑکی کے کھل کرہسنے اور شراب پینے کو ہنٹ نہیں سمجھ لیں گے بائیوم